السلام علیکم سٹوئنٹس کیسے ہیں آپ سب؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نئے سال کی پڑھائی کا آگاز ہو گیا ہے اور مکاتے اول جو ہے اس کی ہم پڑھائی کریں گے اردو عطب میں ہماری سب سے پہلی جو کتاب ہے اس کا نام ہے دانا بانا اس کتاب میں ہم پڑھیں گے کہ ایک حرف سے اور بھی کئی حرف بن سکتے ہیں اس کے لئے اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ حرف کے دور جور سے کئی حرف اور کئی جملے بن سکتے ہیں جن کے معنی بھی ہو سکتے ہیں اور وہ بے معنی بھی ہو سکتے ہیں حرف کی پہچان حرف کا استعمال کئی چیزوں کے لئے کیا جاتا ہے یہ حرف اردو زبان سیخنے کی سیری ہیں جنہیں سیکھ کر ان لفظوں کو آپس میں جور کر ہم بہ آسانی اردو زبان کو پڑھ سکتے ہیں عام بولچال میں بھی انہی الفاظ کی مدد سے حرف اور جملے بنائے جاتے ہیں حرف تہجی پڑھنے کا مقصد ان حرف کا استعمال ہے چلی ہم اپنی کتاب کی پڑھائی شروع کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس پہلے پیج کا پہلا حرف ہے یہاں پر جو ہمیں بک میں کام دیا گیا ہے وہ اشار کی صورت میں یا بند کی صورت میں ہیں اچک اچک کر ابھی نہ دورو یہ انگور ہیں کچھے اتمنان سے بیٹھ کے کھانا پک جائیں جب کچھے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں حرف علیف سے شروع ہونے والے کچھ الفاظوں کا استعمال کیا گیا ہے کہ اچک اچک کر ابھی نہ دورو یعنی کہ اچھل اچھل کر ابھی انگور کو نہ دورو کیونکہ یہ کچھے ہیں جب یہ پک جائیں تو انہیں آرام سے اتمنان سے بیٹھ کے کھانا اسی طرح اچھی امہ ابھی سناو کل کی ادھوری کہانی جس میں تھا ایک ازدہہ اور انوکھی رانی یہاں بھی حرف علیف سے شروع ہونے والے کئی الفاظ ہمارے سامنے ہیں جو کہ ایک شیر کی صورت میں ہیں کہ اچھی امہ ہمیں ابھی کل والی ادھوری کہانی سنا دیجئے وہ کونسی کہانی تھی جس میں ایک ازدہہ ایک سانپ کا اور ایک رانی کا ذکر تھا اس کے بعد حرف بے ہیں ہمارے پاس بے سے بندر ببل پہ بیٹا بلی بیٹی بانس پر بغل میں بستا ببلونے دابا بارش برسی گھانس پر یہاں پر حرف بے سے شروع ہونے والے کئی الفاظ جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں بے سے بندر جو ہے وہ ببل ایک درد کا نام ہے اس پر بیٹھا اور بلی جو ہے وہ بانس پر بیٹھی بغل میں بستا ببلونے تھامنے بارش جو ہے وہ برس رہی ہے گھانس کے اوپر پیلا پرندہ پڑ پھیلائے پورے پنجے کھولے پیپل پیر پہ برٹھا پنچی بولے ہولے ہولے اب حرف پہ پہ آتے ہیں کہ ایک پیلے رنگ کا پڑندہ جو ہے وہ پنجے کھولے ایک پیر پہ بیٹھا ہے کون سے پیر پہ پیپل کے پیر پہ اور ایک چھوٹا پنچی جو ہے وہ دھیرے دھیرے سے بول رہا ہے پلے کو اگر پالنا ہے تو پیار سے تم فسلاو خودینے کا پانے پلا کر پیٹ اس کی سہلاو یہ یہاں پر پپی کی بات ہو رہی ہے جو چھوٹا ڈوگی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اسے پالنا ہے تو اس کو پیار سے اس کی پیٹھ کو سہلا کر اسے کھلا پلا کر اسے پالنا تالی بجا کر دیکھ تماشا تاری کی کا تیر ہے تکہ تارے ٹوٹے تتلی ار گئی تیتر رہ گیا حقہ بکہ تالی بجا کر دیکھ تماشا تے سے ہمارے پاس یہاں کچھ لفظ شروع ہو رہے ہیں کہ تالیاں بجا کر آپ تماشا دیکھو اور تاری کی کا جو تیر ہے وہ تکہ ہے تارے ٹوٹ گئے ہیں تتلی ار گئی ہے اور تیتر جو ہے وہ رہ گیا حقہ بکہ یہ تیتر ایک پرندہ ہے تسمہ کھولو تکیہ چھوڑو جاؤ اب تالاب میں تیرو تازہ ہوا ہے تپش بھی کم ہے تخت پہ تن کے پیٹھو تسمہ کھولو جو کہ ہمارا شو لیس ہوتا ہے جوتے کی رسی کو تسمہ کہتے ہیں تکیہ چھوڑ دو اور اب تالاب میں جا کے تیرو صبح کا وقت ہے تازی ہوا ہے سورج کی تپش بھی کم ہیں اور تخت پر تیار ہو کر پیٹھ جاؤ تابہ تابہ